بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم ایسٹرولجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے بہت ہی اہم ٹاپک کہ 2019 اور 2020 میں راہو کےتو کے تمام بروج پر اثرات کیسے ہوں گے اپنی گزشتہ ویڈیو میں تفصیلی میں نے ذکر کیا تھا کہ راہو کےتو کس کو کہا جاتا ہے اور جہاں پر بھی یہ جاتے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی حل چل ضرور مچاتے ہیں تو ہر شخص کو یہ تشویش ضرور رہتی ہے کہ آخر اس کے برج میں جب راہو کےتو اپنی نظر ڈالتے ہیں تو کیا اثرات دیتے ہوں گے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جائے جس میں تمام زارڈک سائنس کے بارے میں بتایا جائے وہ لوگ جن کا پیدائشی برج حمل جوزہ، اسد، میزان، قوس اور ڈلف ہیں اس صورتحال سے اس وقت زیادہ متاثر ہوں گے جب پیدائشی برج کے درجات تقریباً اٹھارہ درجے سے اٹھائیس درجے تک ہوں گے خیال رہے کہ عام طور سے لوگ اپنے شمسی برج یعنی سن سائن کو ہی اپنا برج سمجھتے ہیں جبکہ حقیقی معینوں میں اہمیت پیدائشی برج کی ہوتی ہے جو پیدائش کی تاریخ مہینہ، سال اور پیدائش کے وقت سے معلوم ہوتا ہے اکثریت اس سے لاعلم رہتی ہے وہ لوگ جو اپنا پیدائشی ذائچہ بنوا کر پاس رکھتے ہیں وہ ہی اپنے پیدائشی برج اور اس کے درجات سے آگاہ ہوتے ہیں بہرحال ہم یہاں شمسی برج کے حالے سے بھی تھوڑی آگاہی دے رہے ہیں کہ تاکہ عام لوگ جو اپنے حقیقی ذائچے یعنی برد چارٹ کے بارے میں نہیں جانتے وہ بھی محتاط ہو جائیں اس سلسلے میں میں برج کا نام دینے کی بجائے تاریخ پیدائش کا حوالہ دوں گا کسی بھی سال میں جو لوگ پانچ مئی سے دس مئی کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ اس سال جون سے آگست صحت اور اپنی حیثیت سے دوسرے بعض مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں اسی طرح جن لوگوں کی پیدائش پانچ جولائی سے تیرہ جولائی کے درمیان ہے وہ بھی سخت وقت دیکھیں گے دیگر لوگوں میں سات آگست سے چودہ آگست تک آٹھ سپٹمبر سے چودہ سپٹمبر سات اکتوبر سے چودہ اکتوبر چھ دسمبر سے تیرہ دسمبر سات نومبر سے تیرہ نومبر چھ جنوری سے تیرہ جنوری پانچ مارچ سے تیرہ مارچ چار اپریل سے بارہ اپریل کے درمیان میں پیدا ہونے والے افراد کو اس سال پانچ جون سے سترہ اگست کے درمیان کا عرصہ محتاط ہو کر گزارنا چاہیے اور اس دوران میں زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کرنے چاہیے سیارہ زہل پر اس کے اگر ہم خصوصی اثرات دیکھیں تو ویدک سسٹم کے مطابق سیارہ زہل برج قوس سے گزر رہا ہے چنانچہ راہو کیتو کی برج جوزہ اور قوس میں آمد خاص طور پر سیارہ زہل کو بری طرح سے متاثر کرے گی وہ لوگ جن کا پیدائشی سیارہ زہل ہے اس صورتحال سے خاص طور پر متاثر ہوں گے برج جدی اور دلو کے زیرے اثر پیدا ہونے والے افراد نمائع ہیں سیارہ زہل ہر ملک یا ہر شخص کے زائچے میں اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے چنانچہ وہ زائچے کے جس گھر پر بھی حکمران ہے اس گھر سے متعلق معاملات یقیناً متاثر ہوں گے مثلاً پاکستان، انڈیا، مصر، میکسیکو اور ملیشیا کا پیدائشی برج یعنی برد سائن سور ہے چنانچہ زائچے کا دسماں گھر برج دلو ہے سیارہ زہل اس پر حکمران ہے کسی ملک زائچے کا دسماں گھر ملک سربراہ اور حکومت سے متعلق ہے اس کی ساکھ سے متعلق ہے عام افراد کے ذائچے میں دسماں گھر عزت اور وقار پیشاورانہ معاملات سے متعلق ہے چنانچہ سیارہ زہل کی ناکس پوزیشن جن کا ابھی میں نے ذکر کیا تمام معاملات میں نقصان دے ثابت ہوگی اور جون سے اگست تک کا عرصہ مشکلات لائے گا خاص طور پر برج سور سے تعلق رکھنے والے ملک یا افراد کے لیے پندرہ اپرل سے پندرہ مئی تک کا وقت مشکل حالات و واقعات کی نشاندہی کرتا ہے پیدائشی بروج پر اثرات کا اگر ہم جائزہ دیکھیں ایک مکمل اور مستند زائچہ ہر شخص کی لازمی ضرورت ہے علم نجوم سے درست رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اپنا زائچہ پیدائش ضرور بنوائیں اور زائچے کے اہم بنیادی نقاط سے باخبر رہیں یاد رکھیں پیدائش کا درست وقت عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ایک اچھا اور قابل ماہر علم نجوم ہی آپ کے پیدائشی وقت کو درست کر سکتا ہے آئندہ تقریباً انیس ماہ کے دوران راہو کے تو آپ کے زائچے کو کس طرح سے متاثر کریں گے آپ کے برجوں پر کیا اثرات ڈالیں گے یہ جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو اس پہ کرنے جا رہے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی